موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول کریم اما بعد ناظرین ایک بار فیرم آپ کے خدمت میں حاضر ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام لے کر جس کا نام ہے گفتبو گفتبو کے اس پروگرام میں ہم اپنے مہمان علماء کے ساتھ گفتبو کرتے ہیں اس سے پہلے کے پروگرام میں جو ہماری گفتبو چل رہی تھی وہ منصب امامت کے حوالے سے چل رہی تھی اور بات یہاں پر آئی تھی کہ ایک مسجد جو مسلمانوں کا مرکز ہوا کرتی ہے اس کے لیے کیسے ذمہ داروں کا انتخاب ہونا چاہیے ظاہر سی بات ہے یہ مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے بہت سارے علاقوں میں یہ پیش آتا ہے اور اس انتخاب کو لے کر بہت زیادہ اختلافات بھی ہوتے ہیں تو اس کا حل کیا ہے یا کیسے پیش کیا جائے اس پر ہماری گفتبو چل رہی تھی انشاءاللہ اسی موضوع سے متعلق کچھ اور باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے الحمدللہ آج کے اس پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ ہمارے شیخ موجود ہیں شیخ میں ناظرین کی طرف سے اپنی طرف سے بھی آپ کا استقبال کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا شیخ اس سے پہلے جو گفتبو چل رہی تھی وہ ذمہ داروں کے حوالے سے چل رہی تھی کہ کیسے لوگوں کا انتخاب کیا جائے تو اس سلسلے میں مزید بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے اپیسوڈ کے آخیر میں ہم بات کر رہے تھے کہ مسجد کی انتظامیہ کی جب بات آتی ہے یا انتظامی امور کو دیکھنے والے کمیٹی کی جب بات آتی ہے تو ہمیشہ کوئی کمیٹی ہو یہ ضروری نہیں جو ہمارے سماج میں ہوتا ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں میں نے جیسے کہا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی صاحب سروت اور کبھی ضروری نہیں کہ صاحب سروت ہو بساوقات نیک جذبہ رکھنے والے عام مسلمان بھی ایک آدمی اپنے خرش پر اپنے ول پر ایک مسجد کھڑی کر دیتا ہے تعمیر کر لے جاتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی علم دین کسی بھی اپنے وسیلے کو استعمال کر کے یا خود صاحب سروت ہو تو وہ ایک مسجد تعمیر کر لیتا ہے یہاں دونوں ہی صورتوں میں افراد ہیں کوئی کمیٹی نہیں کوئی انتظامینے صرف دو فرد ہیں ایک اور اکثر جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ عوامی چندے سے اور لوگوں کے تعاون سے اور خاص طور پر بستی محلے کے لوگوں کے مشارکت اور ان کی شراکتداری کے ساتھ مسجد کھڑی کی جاتی ہے یہاں جو ہے کمیٹی کے انتخاب کی بات آتی ہے جس کو بنانے والا ایک اکیلہ آدمی ہے یا دو لوگ ہیں تو ہمارا مشورہ ان کو یہ ہے کہ آپ حرف آخر جسے کہتے ہیں فائنل ڈیسیشن چاہیں تو بڑے معاملات میں اپنے اختیار میں رکھیں لیکن انتظامی امور دیکھنے کے لیے آپ ایک کمیٹی ضرور تشکیل دیں لیکن ایک بات یاد رکھیے جو کام بڑے ہوتے ہیں ان کو ایک جماعت کرے تو پھر اس میں خیر و برکت ہوتی ہے کام سبھلتے ہیں اجتماعی امور کو ایک جماعت انجام دیتی ہے تو وہ کام سورتے ہیں نکھرتے ہیں سنبھلتے ہیں اور اگر وہ سارے کام ایک آدمی اپنے اختیار میں رکھے تو ایک آدمی کے اختیار سے کتنے کام جھو پائیں گے اسے اپنا گھربار بھی دیکھنا ہے اپنا کاروبار بھی دیکھنا ہے اپنی نجی زندگی کے مسائل بھی دیکھنا ہے مسجد کے جملہ مسائل بھی دیکھنا ہے اور مسجد کے مسائل ترہ ترہ کے ہوتے ہیں ترہ ترہ کے مسائل ہوتے ہیں ایک آدمی اگر سنبھالنا چاہے تو اکثر و بیشتر مسائل کا شکار ہو جاتا ہے اور مسجد کی صحیح دیکھ بھال نہیں ہو پاتی ہے اس لیے اگر ایسی کوئی صورتحال ہے تو ہم مشورہ یہ دیں گے کہ آپ کام کو بہتر طریقے سے انجام دینے کے لیے انتظامی کمیٹی بنا لیجئے آپ چاہیں تو اختیار اور اقتدار کیوالی بات کے جس کو آپ نے بنایا وہ حرف آخر آپ کے ہاتھ میں ہے آپ رکھنا چاہتے ہیں رکھے رہیے اللہ تعالی کے پاس آپ کو جواب دہی کرنی ہے لیکن اگر آپ ایک کمیٹی بنا کر اس کے حوالے کر دیتے ہیں یا کم از کم یہ کہتے ہیں حوالے نہیں انتظام انسرام دیکھنے کی حد تک مینٹیننس جسے کہتے ہیں دیکھ بھال جسے کہتے ہیں دیکھ ریک اس کے لیے اگر آپ کمیٹی بنا لیتے ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے یہ پہلی بات ہے اب ہمارے سامنے گویا ہم نے یہ تصور کر لیا ہے کہ کمیٹی کی ہی بات آ رہی ہے افراد کی بات نہیں ہو رہی ہے تو سب سے پہلے ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ یہ مسجد کی تولیت ہے مسجد کی ذمہ داری ہے تو آدمی کو اس کا اہل ہونا چاہیے اس کا اہل کا مطلب کیا ہے مسجد کی تولیت کے لیے آدمی کا صرف صاحبِ اثر و رسوق ہونا کافی نہیں یا صاحبِ سروت مالدار ہونا صرف کافی نہیں سماج میں اس کا جو ہے بہت اونچا مقام ہوگا لیکن اس کے اندر دینداری نہیں ہے یا وہ بہت بڑا دولت مند ہوگا لیکن اس کے اندر دینداری نہیں ہے تو پھر مسجد کی ذمہ داری کے لیے وہ آدمی مناسب نہیں ہمارے پاس ہوتا کیا ہے سب سے بڑا مسئلہ اخراجات کے آتا ہے اور ہم اس پر بات کریں گے ہمارے سامنے اسی اپیسوڈ میں ہم لوگ بات کریں گے انشاءاللہ تو اخراجات کی بات آتی ہے تو لوگ پہلے سے مان لیتے ہیں جو بستی کا بڑا مالدار ہے وہ مسجد کا صدر ہوگا اللہ کرے ہو اس کا پیسہ بھی جائز جگہ پہ اچھی جگہ پہ خرچ ہو اور اس کو بھی مسجد سے جننے کی وجہ سے اس کی دینداری میں اضافہ ہو یہ اچھی بات ہے یہ غلط نہیں لیکن ہم یہ بتانے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کسی پیسہ یا ضرورتوں کو دیکھ کر ایسا سمجھوتا کر لیں اللہ نہ کرے کہ وہ نمازی ہی نہیں سر ایسے نمازی نہیں پڑھتا آپ اسے صدر بنائے ہوئے مسجد کا مسجد میں کبھی نظر نہیں آیا مسجد میں کبھی جو ہے کبھی نظر نہیں آیا وہ آدمی آپ اسے صدر بنائے ہوئے ایسا نہیں ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسجد میں وہ خود نہیں آتا لیکن اسے پوری مسجد کے حالات کا پتہ ہے ہو سکتا ہے کبھی آدمی مشغول رہے ایسا لیکن اسے پوری چیزوں کی خبر ہے نظر رکھے ہوئے تو شخصی حاضری کے بغیر بھی وہ جانکار ہے تو بھی چل سکتا ہے بس لیکن میں جو پہلو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ دینداری نہیں دینی مزاج نہیں دینی سوچ نہیں دیکھیں جب دینی سوچ نہیں ہوگی تو مسجد کے جو دینی مقاصد ہیں وہ پورے نہیں ہو وہ اس کے بارے میں اس کے دماغ میں خیال آئے گا ہی نہیں اور جب خیال آئے گا ہی نہیں تو یہ سارے کام انجام کیسے پائیں گے یہ بڑا نازم مسئلہ یہ چیز بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ ایسے لوگ زیادہ مسروف ہوتے ہیں اپنے دنیاوی کاموں میں وہ وقت بھی نہیں دے پاتے ہیں وقت کا جہاں تک مسئلہ ہے یہ جو ہے اس کے دو رخ ہوتے ہیں وقت نہ دینے کی وجہ سے اگر اسے مسائل کا ادراک نہیں وہ جانتا نہیں ہے تو ظاہر بات ہے یہ جو ہے امانتداری کے خلاف ہے لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پوری انتظامی امور کے اندر وہ شخصی طور پر شریک نہیں ہو پاتا ہر دن حاضر ہو کے دیکھ نہیں پاتا لیکن کمیٹی کی طرف سے کچھ ارکان باقیدہ نظر رکھے ہوئے اور وہ لوگ باقیدہ ذمہ دار کے سامنے خبر رکھتے ہیں اور ذمہ دار پورے مل کر اگر فیصلہ لیتے ہیں یہ ہو سکتا ہے گنجائش نکل سکتا ہے مالداری کے ساتھ اگر نیک جذبہ ہو تو بہت اچھی بات ہے یہ بہت اچھی بات ہے کہ مالدار ہو یا عہدے دار ذمہ دار ہو اور ساتھ میں وہ دیندار ہو تو اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہوگی ورنہ ہونا یہ چاہیے اللہ نہ کرے فرض کیجئے کہ آپ کے دل میں خدمت کا جذبہ ہے اپنے مسجد بنانی لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آپ اتنے دیندار نہیں ہیں جتنے ایک مسجد کا عہدہ چاہتا ہے یا مسجد کی ذمہ داری کا تقاضہ ہے تو آپ ایک خدمت یہ بھی کیجئے کہ اپنے نائب کے طور پر کسی دیندار آدمی کو وہاں مقرر کر لیجئے تاکہ وہ مسجد کا جو صدر رہے وہ مسجد کا چہرہ ہے وہ جو ہے واقعی معنوں میں لگوں کو نظر آئے کہ یہ واقعی دیندار آدمی ہے ایک تو یہ چیز ہونی چاہیے کہ دیندار ہونا چاہیے دوسری چیز مسجد کا جو صدر ہوتا ہے اس صدر کے اندر یہ قابلیت ہونی چاہیے کہ جو ذمہ داریاں وہاں ہیں ان ذمہ داریوں کو سمجھ کر انجام دینے والا ہو یعنی اسے معلوم ہو کہ اس پلیڈ فارم سے کیا کیا کام ہو سکتے ہیں اور ان کو کام لینے کا سلیقہ اس کے پاس ہونا چاہیے اجڑ گوار قسم کا آدمی ہے پیسے والا ہے لیکن اجڑ گوار قسم کا پیسے والا ہے نمازی بھی ہے لیکن اجڑ گوار قسم کا آدمی ہے تو لوگوں کے ساتھ معاملہ صحیح نہیں کر پائے گا ائمہ کے ساتھ معاملہ صحیح نہیں ہوگا خدام جو مسجد کے اندر ہیں معزین اور دیگر خدام ہیں ان کے ساتھ صحیح معاملہ نہیں کر پائے گا مسجد کے مسلی اور مقتدیوں کے ساتھ صحیح رویہ نہیں اختیار کر پائے گا یہ چیزیں کہ اس آدمی کو اس ذمہ داری کو نبانے کا طریقہ آنا چاہیے یہ بھی ایک چیز ہونی چاہیے میں سلسل میں ایک بات یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ ہمارے سماج میں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ ہر گھر اور ہر خاندان سے ایک نمائندہ رکھ لیا جائے کمیٹی کے بہت حد تک یہ معاملہ صحیح ہے لیکن کبھی کبار ایسا ہوتا ہے کہ جس آدمی کو نمائندہ متین کیا جا رہا ہے قطع نظر اس سے کہ خاندان کے نمائندے کے طور پر یا کسی اور اس پر وہ آدمی اس ذمہ داری کا اہل نہیں ہوتا ہے تو ایسی صورت میں کوشش ہی ہونی چاہیے کہ ایسے لوگوں کو ذرا دور رکھا جائے اور یہاں ایک بات اور بتانا چاہوں گا کمیٹی میں ایسے افراد کو رکھا جائے جو متعاون ہوں کچھ لوگ کے مزاج میں ایک چیز ہوتی ہے وہ ہر جگہ بکھیڑا کھڑا کرنا پسند کرتے ہیں خود اگر آپ ذمہ داری دیں تو اس ذمہ داری کو سلیقے سے نبانے کا سلیقہ نہیں ان کے پاس استطاعت نہیں لیکن جو کام ہو رہا ہے اس پر اعتراضات کھڑے کر کے بکھیڑا کھڑا کرنا جانتے ہیں تو ایسا کوئی آدمی اگر ہے تو پھر ایسے آدمی کو ذمہ داریوں پر نہیں لانا چاہیے یہ بڑا جو ہے اہم مسئلہ ہے اب اس کے بعد یہ بات ہم کہیں گے کہ مسجد کے ذمہ دار کیسے آدمی ہونے چاہیے تو ہم یہ کہیں گے کہ دینداری پہلی بنیاد اور دوسرے نمبر پر جس ذمہ داری پر آپ متعین کر رہے ہیں اس ذمہ داری کی سمجھ اور اسے انجام دینے کی صلاحیت اس کے اندر ہونی چاہیے وہ قابلیت ہونی چاہیے کہ یہ کام کیسے کیا جاتا ہے اور تیسی چیز ہم نے کہی ہے کہ وہ تعاون کا جذبہ آپس میں ہو اور ایک آخری بات اس سلسلے میں ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ ذمہ دار کیسا ہونا چاہیے ایسا ذمہ دار ہو جو آدمی عہدے کا طلبگار نہ ہو وہ ذمہ داری اور عہدے کو جو ہے مانگ کر لینے والا یعنی اس کے لالچی نہ ہو ہاں یہ ہے کہ وہ آدمی قابلیت رکھتا ہے اور وہ خدمت کرنا چاہتا ہے تو موقع دیجئے آپ لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ آدمی صرف عہدے کے لالچ میں عہدے کی تڑپ میں یا عہدے کے ذریعے اپنا قد اونچہ کرنے کی شکر میں جا رہا ہے تو پھر ایسے لوگوں کو عہدوں سے دور رکھئے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمانوں کی عمارت ہے امیر المؤمنین بننے کا معاملہ ہے وہاں سے لے کر اگر کوئی بھی گورنر یا کسی علاقے کا ذمہ دار بننا چاہتا ہے ایسے کسی عہدے کا طلبگار بن کر آتا ہے نبی علیہ السلام نے صاف لفظوں میں فرمایا کہ ہم اپنے معاملات کا ذمہ دار ایسے آدمی کو نہیں بناتے جو اس کا طلبگار بن کر آتا ہے ہمارے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں بات ہے تو ایسے آدمی کو ذمہ داری نہ دیں جو عہدے کے لیے لڑتا ہے جھگڑتا ہے ایسے آدمیوں کو نہ دیں سنجیدہ لوگوں کو لائیں ایسے لوگوں کو لائیں جو پڑھے لکھے قسم کیوں جو معاملے کو سمجھتے ہوں جن کے اندر مسجد کے انتظام و انسرام کو چلانے کی صلائیت ہو اور سب سے بڑھ کر متعاون ہو اور میں ایک چیز بڑھانا چاہوں گا ایسے لوگ لائیں جن لوگوں کے دل میں علماء کا احترام ہو اور دین کا احترام ہو دینی خدمات کے تئین جو ہے جذبہ ہوا کی مادہ صحیح جزاک اللہ شکریہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انتظامیہ میں ایسے افراد آتے ہیں ماشاءاللہ اچھے خاصے پڑھے لکھے ہیں صاحب سروت ہیں اور جس کو ہم کہتے ہیں منیجنگ سکلز یعنی انتظام و انسرام کو سنبھالنے کی قابلیتوں سے بھرپور ہوتے ہیں لیکن ان کے دل میں دین اہل دین علماء کے تئین ایک ناراضگی کا جذبہ سبب کوئی بھی ہو تو وہ جو پہلے سے اندر سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں یہ زہر جو ہے پھر ان کے پورے سارے فیصلوں میں نظر آئے گا ان کی گفتگو میں نظر آئے گا ان کے انداز میں نظر آئے گا اور یہ جو ہے پورے ماحول کو خراب کرنے والی چیز ہوگی تو جس آدمی کے بارے میں اس قسم کی کوئی بات معلوم ہو ایسے آدمی کو ایسی ذمہ داری سے دور رکھی جزاک اللہ شہر کئی اہم باتیں ہمارے سامنے آئیں ہمارے اس گفتگو سے یہ بات واضح ہوئی کہ مساجد کے کردار میں ایک امام کا اور ایک ذمہ داروں کا بڑا کردار ہو سکتا ہے اور سب سے بڑھ کر ایک امام کا کردار ہو سکتا ہے کیونکہ امام سے لوگ جڑے ہوئے تھے تو ظاہر سی بات ہے ایسے موقع سے ہمارے لئے ضروری ہے کہ مستند اور باصلاحیت عاریم کا انتخاب کیا جائے تو ان کے لئے اسی اعتبار سے تنخواہ کا بھی مسئلہ پیش آتا ہے لیکن یہ ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارے سماج کے لئے اور یہ ایک چیلنز بھی ایک طرح سے ہے تو ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کے سامنے یہ بات آئے کہ ایک امام کی تنخواہ کتنی ہو سکتی یا کتنی ہونی چاہیے یہ آپ نے بڑا اہم سوال اٹھایا ہے یہ آپ نے بڑا اہم سوال اٹھایا ہے دیکھیں یہ ایک بات بہت ہی واضح ہے اور یہ بات سب لوگ کہتے ہیں یہ علماء تو خود کہتے ہیں اس لئے کہ وہ بیچارے اس کا شکار ہیں لیکن علماء سے بڑھ کر سماج کے وہ سنجیدہ لوگ جو عالم نہیں ہیں نہ علماء سے ان کا کوئی باقیدہ قسم کا رشتہ ہے لیکن وہ مسائل پر نظر رکھتے ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہتے ہیں مولوی ایک مظلوم مخلوق ہے حالانکہ یہ تعبیر صحیح نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے ایک احترام کا جو جذبہ ہونا چاہیے نہیں کہتے ہیں مولوی ایک مظلوم مخلوق ہے کس نائیے سے مظلوم ہے کہتے ہیں تنخواہ کے معاملے میں یہ لوگ ظلم کی حد تک ان کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے اب یہ جو مسئلہ آپ نے اٹھایا ہے میں تنخواہ کیا ہونی چاہیے کتنی ہونی چاہیے اس پر ہم انشاءاللہ ضرور بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں بتاتا ہوں صورت واقعہ جو ہے اس کا اندازہ لگایا جائے صورت واقعہ جو ہے اس کا اندازہ لگایا جائے اور اندازہ اس طریقے سے آپ لگائیے کہ یہاں جو لوگ خدمت کر رہے ہیں ان کو جو تنخواہیں مل رہی ہیں وہ ان کی کس قدر ضرورتوں کو پورا کر سکتی ہیں یہ آدمی کو سوچنا چاہیے آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو تنخواہیں دی جا رہی ہیں اس آدمی کی ضرورتوں کو کس درجے میں پورا کرتی کیا اس کی صرف بنیادی ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں یا بنیادی ضرورتوں کے بعد جس کو ہم کہتے ہیں ضروریات کے بعد حاجیات کہتے ہیں یعنی جن کے بغیر زندگی نہیں چل سکتی وہ ضرورتیں اور اس کے بعد جن کے بغیر آدمی مشقت میں تکلیف میں زندگی گزارتے ہیں اس کو حاجیات ہم کہتے ہیں اور تیسے درجے میں آتی ہے کمالیات یا تحسینیات تحسینات کہتے ہیں تو آدمی کی جو تنخواہ دی جا رہی ہے امام کی معزن کی اور میں صرف امام کی بات نہیں کروں گا امام کی بھی بات کروں گا معزن کی بھی بات کروں گا مسجد کے خدام کی بھی بات کروں گا اس لیے کہ امام پھر بھی جو ہے بہت حد تک نظروں میں ہیں مسجد کے جو خدام ہوتے ان کی تنخواہوں کی اگر آپ دیکھیں گے صورتحال تو آپ حیران رہ جائیں گے یہاں سے وہاں تک ایک عجیب قسم کی صورتحال ایسا لگتا ہے کہ ان کی محنت کی کوئی قدر و قلمت نہیں رہ گئی ہے مسجد کے امام مسجد کے معزن اور مسجد کے خدام جو بھی ہیں ان کی تنخواہوں کا معاملہ واقعی معنوں میں سماج کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وجہ کیا ہے دیکھیں آج یہ صورتحال ہے کہ ایمہ مساجد کی تنخواہیں کیا ہیں آپ دیکھ لیجئے مجھے بہت گہرا جائزہ تو نہیں ہے کہ میں ایک ایک شہر کی بات تفصیل سے بتاؤں لیکن ایک بات میں بتا سکتا ہوں شمال سے لے کے جنوب تک جنوب میں لوگ کہتے ہیں حالات پھر بھی بہتر ہیں لیکن میں جنوب کی بھی بات کروں خود میں جنوبی ہند سے تعلق رکھتا ہوں تو مجھے انداز آئے وہاں کا بھی شمال سے لے کر جنوب تک مشرق سے لے کے مغرب تک ہمارے اپنے ملک کے بلکہ بعض پڑوسی ممالک کے بھی حالات کچھ ایسے ہیں کہ امام کی تنخواہ اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتی ہے میں ایک چھوٹا جائزہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ دیکھ لیجئے آپ امام کو جو تنخواہ دیتے ہیں جو بھی تنخواہ آپ دے رہے ہیں آپ ناظرین ہیں آپ مسجد کے امام کی تنخواہ کے بارے میں دیکھئے سوچئے پوچھئے آپ جو تنخواہ دے رہے ہیں جو بھی دے رہے ہیں اس کو روزانہ کے حساب پر تقسیم کیجئے جو بھی آپ دے رہے ہیں مان لیجئے فرض کیجئے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اتنی تنخواہ ہوتی ہے سب جگہ پہ لیکن میں مان کے چل رہا ہوں بس ایسے دس ہزار روپیہ آپ دے رہے ہیں بڑی اچھی تنخواہ آج کے دور میں اگر امام کو دس ہزار روپیہ تنخواہ دی جاتی ہے وہ بہت اچھا امام ایک شہر کی زندگی میں دس ہزار روپیہ آپ دے رہے ہیں تو ہم یہ بات آپ سے پوچھیں دس ہزار روپیہ کو آپ تیس دن پر تقسیم کیجئے یومیہ کتنے نکلیں گے تین سو تیتیس روپیہ کے لگ بھگ جو کچھ حساب بیٹھتا تین سو تیتیس روپیہ میں ایک امام جس کے دو بچے ہوں یا تین بچے ہوں ہو سکتا ہے اللہ نے زیادہ اولاد بھی دی ہو ہو سکتا ہے کسی کی ایک ہی اولاد ہو بیوی ہے تو میاں بیوی اور دو بچے ان کے کھانے پینے کے یومیہ اخراجات کیا ہوں گے روزانہ کے ان کے اخراجات اور اس کا اندازہ لگانے کا سب سے بہتر طریقہ ہے کہ آپ اپنے گھر پر یہ خرچ کتنا ہو رہا ہے اس کا اندازہ کر لیں ٹھیک ہے امام آپ کے میعار کی غزہ نہیں کھائے گا وہ بہت نیچے جا کر کھائے گا تب بھی آپ اندازہ تو لگا سکتے ہیں تین سو تیس روپیہ میں اس کا کھانا بچوں کی تعلیم ٹھیک ہے وہ گھر کے اندر بیماری علاج معالجے کا مسئلہ ان کے علاوہ مہمان آتے جاتے ہیں ان کے علاوہ شادی بیعہ تقریب مناسبتیں آتی ہیں آپ بتائیے آج ایک مزدور کی تنخواہ تین سو روپیہ نہیں ہے جو حمالی کرتا ہے راستوں پر اس کی تنخواہ تین سو روپیہ نہیں ہے اس کو آج اجرت جو ہے لوگ بڑی مشکل سے لے کر آتے ہیں تو آج اس کی اجرت یومی یا اجرت پر کام کرنے والے مزدور کی تنخواہ جو ہے چھ سو آٹھ سو روپیہ بلکہ کہیں زیادہ بھی ہو سکتی ہے اچھے یہ مالی مسئلہ ذہنی پریشانی کا بہت بڑا سبب ہوتا ہے یہ صرف ذہنی پریشانی ہی کا مسئلہ نہیں ہے یہ اس آدمی کو وہ پوری طریقے سے ایک طرح سے ناکرہ کر کے چھوڑ دیتا ہے اس کی صلاحیتوں کو کند کر دیتا ہے اس آدمی کے اندر جو ہے وہ اخلاقی جرت نہیں پیدا ہو پاتی وہ آدمی ہمیشہ ایک طرح سے کہیے کہ اپنے آپ میں سکڑا رہتا ہے وہ کھل نہیں پاتا ہے بہت بڑا نقصان آپ کر رہے ہیں بہت بڑا نقصان آپ کر رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں دس ہزار اگر آپ دے رہے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ملک کے اندر اماموں کی تنخہ دس ہزار روپیے نہیں ہیں بہت جگہ پہ چھ ہزار روپیے پانچ ہزار روپیے سات ہزار روپیے پہ امامت کا کام انجام دے رہے ہیں اور ذمہ داریوں کی اگر بات کریں تو کیا ہے پنج وقتہ نمازیں بھی پڑھائے خدوہ جمعہ بھی دے مکتب بھی دیکھ لے ساری ذمہ داریوں اور بات وہی آتی ہے کہ تنخہ وہی ہے بس اتنی ہی ہی دے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس وسائل نہیں ہم بتائیں گے آپ کو کہ وسائل کیا ہونے چاہیے ہم بتائیں گے تنخہ کیسے نکلتی ہے امام کی امام کی تنخہ کیسے نکالنی چاہیے ہم ہی آپ کو بتاتے ہیں لیکن امام کو تنخہ zیادہ دینے کا ذہن رکھی ہے سب سے پہلے اور امام ہی نہیں مسجد کے معزن کو مسجد کے خادم کو اچھی سے اچھی تنخہ دینے کا ذہن آپ اپنا بنا کے رکھی ہے اس لیے بھی چونکہ وہ امام ہے لوگوں کی امامت کرتا ہے تو اب ظاہر سی بات ہے اس کا اس سلسلے میں دیکھئے بہت ہی موتی ایک بات ہے مجھے جو ہے بعض اہل علم کے ہمارے اپنے معاصر اہل علم میں سے بعض اہل علم کے گفتگو سننے کا موقع ملے بڑی پیاری بات انہوں نے کیا مجھے جو ہے بہت اچھا لگ کہا انہوں نے کہ امام کی تنخواہ کیا ہونی چاہیے تو کہا میار یہ ہونا چاہیے کہ امام جس محلے کی مسجد میں امامت کر رہا ہے وہاں محلے کے مسلیوں کی جو ماہانہ کمائی آمدنی ہے اس کے اوسط درجے کی تنخواہ امام کی متعین کرنی چاہیے مثال کے طور پر اس محلے میں ہم رہتے ہیں یہاں جو ہو سکتا ہے کم سے کم لوگ کماتے ہیں پچیز ہزار روپیہ ماہانہ اور زیادہ سے زیادہ کماتے ہیں ایک لاکھ روپیہ ماہانہ ایک محلے کے اوسط اب پچیز ہزار اور ایک لاکھ کے درمیان اوسط کیا ہوتا ہے پچاس ہزار روپیہ ہوتا ہے کہا پچاس ہزار روپیہ اس امام کی تنخواہ ہونا چاہیے جس محلے میں کم سے کم پچیز ہزار کمانے والے زیادہ سے زیادہ ایک لاکھ روپیہ کمانے والے میری معلومات کی حد تک شاید ہی کوئی ایسا امام ہو اللہ ہی کہ اکہ دکہ جو بڑی مسجدیں ہیں ان کو چھوڑ کر اوسط درجے کی مسجدوں میں جہاں جو ہے اتنی تنخواہ دی جاتی ہے کہیں نہیں ہے اس امام لیکن انہوں نے جو میعار متین کیا وہ بہت ہی مناسب اور اس کے پیچھے انہوں نے حکمت بتائی وجہ یہ ہے کہ وہ اگر جو ہے تنخواہ کے معاملے میں سب سے کم تر آدمی رہے گا تو وہ ہر ایک کو اپنے سے بڑا ہی دیکھے گا مالی اعتبار سے تو کہیں نہ کہیں اس کے اندر بہت ساری کمزوریاں جنم لیں گی بہت ساری کمزوریاں جنم لیں گی اور آپ عوام ہیں آپ ناظرین سمجھدار ہیں آپ کو اندازہ ہے کہ جب ہاتھ تنگ ہوتا ہے جیب تنگ ہوتی ہے تو کون سے کون سے راستے لوگ کھول لیتے ہیں کیا کیا نقصانات اس کے ہوتے ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں میں اس موضوع پر تفصیل میں جانا نہیں چاہتا کہ نقصانات کیا کیا ہوتے ہیں اس کے لیکن میں صرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ صحیح نہیں ہو رہا ہے ایک دوسرا معیار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ امام کی قابلیت کے اعتبار سے ایک چیز تائے کریں جیسے مثال کے طور پر ہمارے ہاں حکومت پے اسکیل تائے کرتی ہے پے اسکیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس آدمی کی قابلیت کے حساب سے جیسے اسکول ٹیچر کے لیے آپ کہیں گورنمنٹ ایمپلائیس کے لیے بھی ہوتا ہے اسکول ٹیچرز وغیرہ کے لیے بھی ہوتا ہے کہ وہ ایک چیز تائے کرتی ہے کہ اگر وہ جو ہے ہائی سکول کا ٹیچر ہے تو اس کی قابلیت اتنی ہوگی اور ہائی سکول کے ٹیچر کی ضرورتوں کے لیے کم اسکم اتنی تنخواہ ملنی چاہیے پے اسکیل تائے ہوتا ہے اگر وہ یونیورسٹی لیول کا لیکچرر ہے تو اس کا کیا ہونا چاہیے یا اگر وہ نرسری وغیرہ میں پڑھانے والا چھوٹا موٹا استاذ ہے تو اس کا پے اسکیل کیا ہونا چاہیے حکومت جو تائے کرتی ہے وہ اپنے ملک کے حالات کے حساب سے ایک معتدل اور متوازن زندگی گزارنے کے لیے پے اسکیل تائے کرتی ہے اور بڑے گہرے جائزے اور سروے پر یہ مبنی ہوتے ہیں ہم مساجد کے اندر کم اسکم حکومت کا جو پے اسکیل ہے اس کو سامنے رکھ کر اگر تنخواہیں تائے کر لیں یہ بھی بہت اچھا کام آپ بہت بڑی تنخواہ دیں تو یہ آپ کی بہت بڑی سعادت ہے لیکن نہیں دے سکتے تو کم اسکم کسی معیار کو تائے کیجئے یہ ذہن بدلیے کہ کم سے کم پہ جو ملا وہ میرا امام ہوگا یہ ذہن بدلیے اور ضمنان میں ایک بات یہ بھی کہہ دینا چاہوں گا دیکھئے ہمارے اپنے ناظرین ہماری اپنی جو خواتین جو ہمیں سن رہی ہم آپ سے گزاریش یہ کرتے ہیں کہ ائیمہ مساجد میں کوئی امام نہیں ہوں میری خواہش ہے کہ میں بھی امامت کرو لیکن میں بتا اس لئے رہا ہوں کہ کہیں آپ اسے ذاتی مسئلہ نہ سمجھیں کہ ائیمہ مساجد کے ساتھ یہ معاملہ آپ رکھیے عام طور پر کہ ائیمہ مساجد کو تحفے تحائف کے ذریعے کم اسکم اس کی تلافی کرنے کی کوشش کیجئے انتظامیہ اگر نہیں دے پا رہی ہے آپ کبھی اپنی طرف سے جو ہے کچھ ان کو تعاون کر دیا کیجئے تحفے کے طور پر حدیعہ کے طور پر دے دیا کیجئے صدقہ و خیرات کے طور پر نہیں بہت فرق ہے دونوں میں حدیعہ کے طور پر آپ کچھ دے دیا کیجئے کبھی کوئی چاوال پہنچا دے کبھی کوئی دوسری چیز دلا دے انتظامات کیجئے کبھی بچوں کو کپڑے دلا دیں کچھ تو کریں ان کی خدمت کیا کیجئے اس لیے کہ یہ آپ کی خادم ہے شیخ جو یہ مسئلہ ہے حدیعہ دینے کا یا دعوت وغیرہ دینے کا تو کیا سیب امام ہی کو حدیعہ ملتے رہے گا امام بشارہ حدیعہ نہیں دے سکتا ہے وہ کہاں سے دے گا یہ بھی تو ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جب ہمیشہ اسے احساس کمتری کا شکار ہوگا صحیح بات ہے ہم جو بات کہنا چاہ رہے ہیں وہ اس حوالے سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ انتظامیہ کے طرف سے جو کبھی ہیں اسے مسلی حضرات کی صحت تک پورا کر سکتے ہیں اس تناظر میں ورنہ یہ بات دور دور تک نہیں ہے کہ امام صرف حدیعہ لے دے نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے نہیں جب مسلسل وہ حدیعہ لے گا ہی احساس کمتری کا شکار ہوگا یہ بات جو ہے اس کے سب سے بہترین حل یہ ہے کہ تنخاہ کا اضافہ کیا جائے لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ائیمہ کی خدمت اگر اس ناہیے سے بھی ہو تو بہت حد تک تلافی ہو سکتی ہے باقی حدیعہ دینے کی بات ہے تو حدیعہ دینا چاہیے ضروری نہیں کہ برابری کا دیں وہ اپنی استطاعت کے مطابق دیتے ہیں آپ اپنی استطاعت کے مطابق لیکن حدیعہ دیجئے اس سے محبت بڑھتی ہے یہ بات ہوگی شیک ایک بڑا مسئلہ تنخاہ کا ہے اگر واقعی تنخاہ معقول نہیں ہے تو ایک امام جو ہوتا ہے اس کی صلاحیتیں کند ہو جاتی ہیں جیسا کہ آپ نے ذکر کیا تو صحیح انداز میں جو کردار ہونا چاہیے ودا نہیں کر پائے گا تو یہ تنخاہ کا انتظام کیسے کیا جائے سکتے ہیں میرے شاہر سے بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے بہت 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 اچھا سوال آپ نے پوچھا دیکھئے اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے کہ تنخاہ جو دی جا رہی امام کو اگر ایک آدمی دے رہا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں اس سے زیادہ نہیں دے سکتا تو میں نے جیسے کہا کہ آپ کو تعاون لوگوں کا لینا چاہیے بہت سارے لوگ اس لیے تعاون نہیں لیتے کہ لوگوں سے تعاون لیں گے تو مسجد میں دخیل ہو جائیں گے مسجد میں ان کا انوالمنٹ بڑھ جائے گا تو کیا آپ اپنی سیادت اور قیادت کے تحفظ کے لیے امام کو بکرا بنائیں گے بیچارے کو امام کو زباہ کریں گے یہاں لاکر آپ نہیں آپ کو امام کو انوال کرنا چاہیے اور انتظامیہ اگر ہے تو عام طور پر ہمارے مساجد میں سسٹم یہ ہے کہ ہم نے چندے پر اعتماد کیا ہوا ہے کہ امام الناس جو چندہ دے دے جھولی میں چندہ دے دے یا جو چندہ دے دے اس پر ہم کام چلا لیں گے نہیں ایسا نہیں آپ مسلیوں کو یہ بات سمجھائیے انتظامیہ کی طرف سے امام سمجھائیے ذرا مشکل ہوگا اس کے لیے لیکن آپ سمجھائیے انتظامیہ کہ آپ یہ بات ان کے دل و دماغ میں بٹھائیے اور ان کو کہیے کہ یہ تمہاری ضرورت ہے یہ تمہاری ضرورت ہے تو پابندی کے ساتھ ماہانہ تم جو ہے یہاں پر پیسہ دیا کرو تاکہ مسجد کا بہتر انتظام کیا جا سکے یعنی امام مفت میں چاہیے آپ کو امام کی ساری خدمات مفت میں چاہیے آپ کو جبکہ امام جو خدمت کر رہا ہے اس کے مسائل ہیں تو طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ مسجد کے جو باقاعدہ مسلی ہیں ان کو ماہانہ اپنی طرف سے لازمی طور پر اپنا کانٹریبوشن دینا چاہیے اگر یہ راستہ اپنا لیں گے نا کوئی مسجد غریب نہیں رہے گی کوئی انتظامیہ پیسے کے معاملات کو لے کے پریشان نہیں ہوگی اور کوئی امام کوئی معزن کوئی خادم اپنی تنخواہ کے سلسلے میں فکر مند نہیں ہوگا ایک اچھی اور میاری تنخواہ دی جا سکتی ہے انہی لوگوں کے اندر میرے خیال سے اگر سوچ بنا لیں کہ امام کو تنخواہ زیادہ دینا کوئی مشکل نہیں ہے راستے خود بخود کھلتے جائیں گے کیونکہ ایک بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور اگر سو دو سو بھی اگر منسلی دیتے ہیں تو بہت ہو جائے گا سو دو سو تو بہت کم ہے کیوں سو دو سو دیں گے جس گھر کے لوگ ایک دن میں ایک ہزار روپیہ اپنے گھر پر خرچ کر سکتے ہیں کیا وہ پورے مہینے میں ایک ہزار روپیہ نہیں دے سکتے نہیں وہ سو دو سو روپیہ والی ذہنیت بھی ختم ہونی چاہیے ہم یہ کہیں گے میں یہ کہنا چاہیے بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں آپ کا پیسہ آئے گا کہیں ضائع نہیں ہوگا پیسہ آئے گا سماج کی خدمت کے نئے راستے کھولیں گے پیسہ دینا چاہیے لوگوں کو حکومت اگر ہوتی تو حکومت باقیدہ اپنا بجٹ پاس کرتے اس کے لئے حکومت نہیں ہے تو اب ہمیں جو اپنی جیپ پر لینا چاہیے بوجھ اسی سے لوگوں کے مسائل حل ہوں گے جی جزاک اللہ شکر کئی اہم باتیں آئیں اور منصب امامت کے تعلق سے کئی اہم نکات پر اور کئی اہم اشوز پر ہماری گفتگو ہوئی میں یہ چاہتا ہوں کہ آخری پیغام آپ امام کے حوالے سے اور ذمہ داروں کے حوالے سے کیا دینا چاہیے بہت ہی مختصر سا پیغام اور دو جملوں میں اپنی بات ختم کر لوں گا ایک ہی ہے دنیا کی سب سے بڑی سعادت ہے آپ اگر امام ہیں اور دنیا کی بڑی سعادتوں میں سے اگر آپ انتظامیہ میں سے ہیں لیکن آپ دونوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کی بہت بڑی امانت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے حوالے کیا ہے اس سعادت پر شکر بھی منائیے اور اس امانت کے تقاضے کو پورا کرنے کی فکر بھی کیجئے یہی میرا پیغام ہے اور ہمارا یہ پیغام ہے کہ اس منصب کی اہمیت کو پہچانے ہر کوئی اور اس کے جو لازمی تقاضے ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پہ ادا کرنے کی کوشش کرے تو پھر یہ مسائل ہمارے سامنے خود بخود ختم ہو جائیں جزاک اللہ شکر ناظرین اس اپیسوڈ کا وقت یہی پر ختم ہوتا ہے اس لئے ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اس پروگرام کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں